اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مجھے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر نہیں کری آج کے ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر ہو رہی ہے ڈیٹیل سے کہ آپ اگر یوٹیوب کا چینل ہے آپ کا تو آپ اس پر ویڈیو کیسے شوٹ کر کے حاصل کر کے کوکنگ کا چینل ہے تو کیسے آپ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ٹیپ اور ٹرکس آپ کو بتاؤں گی باقی جو ہے مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جانے والا کوسٹن ہے کہ یہاں پہ میں نے کچھ کمنٹ جو ہیں وہ پن کی ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں آپ کیسے کیچن میں اتنی زیادہ لائٹنگ کیسے آپ نے لگائی ہوئی ہے آپ کیمرہ کیسے رکھتی ہیں آپ کیسے ویڈیو شوٹ کرتی ہیں تو وہ سب چیزیں آج آپ کو میں بتاؤں گی تو یہاں پہ جی سب سے پہلے آ جاتے ہیں سٹینڈ آپ کے پاس ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سٹینڈ ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے نا تو پھر آپ بڑی مشکل سے ویڈیو شوٹ کریں گے اس میں آپ کے جو موبائل ٹوٹے گا اور گھرے گا نا اس کا تو الگی حال ہوگا لیکن آپ پھر تنگ بھی بہت زیادہ ہوں گے سب سے پہلے اگر آپ یوٹیوب کا چینل چلا رہے ہیں خاص کر کے کوکنگ گا تو اس میں آپ کے پاس سٹینڈ ہونے لازمی ہے تو میرے پاس یہ دو سٹینڈ ہیں ایک جو ہے وہ میں نے دراز سے بائے کیا یہ چھوٹا والا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو بڑا والا ہے نا یہ میرے ہسپنٹ نے میرے لیے بائے سے بھیجا تھا اس سے پہلے میں نے جو سٹارٹ کے ٹو یا تھری منس جو میں نے ویڈیو شوٹ کی تو وہ میں نے دراز سے بائے کیا تھا لیکن اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی اس سے موبائل میرا گر جاتا تھا اور اکثر میرا موبائل اس طرح گر گر کے جو ہے نا اس کے اوپر کریکس پڑ گئے تو یہ جو چھوٹا والا ہے نا تو میں آپ کیچن میں جتنی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں جہاں پہ میں میکس وغیرہ کرتی ہوں چیزیں وغیرہ تو یہ میں اس سٹینڈ کے ساتھ کرتی ہوں یہاں پہ میں کیمرہ فٹ کر دیتی ہوں اپنا موبائل جو بھی ہے یہاں پہ لگا دیتی ہوں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیسے فوکس کرتی ہوں اور ویڈیو بناتی ہوں یہ دو سٹینڈ ہیں آپ دراز سے بائک کر سکتے ہیں یہ میں نے جب ٹک ٹاک کی ویڈیو بنایا کرتی تھی تب میں نے ایک رنگ لائٹ اور یہ سٹینڈ جو ہے نا وہ میں نے دراز سے بائک کیا تھا جو رنگ لائٹ تھی وہ مجھے ستنہ اٹھنہ سو میں پڑی تھی لیکن وہ کسی کام کی بھی نہیں تھی اس وہ موبائل ہولڈ نہیں کر سکتی تھی جیسے میں اس کے پر موبائل رکھتی تھی وہ موبائل گر جاتا تھا اب ایسا ہے کہ وہ تو میں بلکل یوز نہیں کرتی میں نے اپنے کچن میں جو ہے نا وہ لائٹس لگوا دی کیبنٹ کے نیچے تو مجھے ضرورتی نہیں پڑی رنگ لائٹ کی تو یہ جو ٹرائپورٹ ہے نا یہ کافی ہائٹڈ ہے ایک تو اس کے ہائٹ بہت اچھی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے موبائل کی گرپ جو ہے نا وہ بھی بہت زبردست ہے اس پر موبائل گرتا نہیں ہے تھوڑا یہ ہیوی ہے نا تو جب ہم اس پر موبائل لگاتے ہیں نا تو یہ بلکل بھی ہلتا نہیں ہے اور ایک جگہ پہ ہی رہتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی اوپر میں زیادہ تر کچن میں اوپر رکھے اس کو شوٹ کرتی ہوں نیچے رکھ کے بہت کم کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں میں شوٹ کرنا چاہوں تو اسے میں نیچے جو ہے نا فرش پہ رکھ کے کوئی ویڈیو بغیرہ شوٹ کرتی ہوں ویسے یہ جو ہے نا وہ میں نے اوپر ٹاپ پہ ہی رکھا ہوتا ہے وہیں سے جتنی ویڈیوز ہوتے ہیں وہیں پہ بناتی ہوں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے یا آپ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کا سٹینڈ کام نہیں کرتا وہ اچھے والا نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے سٹینڈ پہ فوکس کرنا چاہیے آپ کا سٹینڈ جتنا اچھا ہوگا جتنا وہ ہیوی ہوگا آپ کا موبائل ہلے گا نہیں آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی بنے گی اچھے اس کا ریزلٹ ہوگا اور مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ کی ویڈیوز اتنی اچھی ہیں آپ کو ویوز نہیں آرہے تو اگر اگر مجھے ویوز نہیں آرہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا میں جو ہے وہ چھوڑ دوں کام چھوڑ دوں بھئی مجھے ویوز نہیں آرہے اور میں جو ہے نا اپنی کالٹی ویڈیو کی کالٹی جو ہے وہ بالکل لو کر دوں ویوز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے جب آپ اس پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے آپ نے اپنے کام کو بھی اے ون رکھنا ہے اور آپ نے اپنی ویڈیو کی کوالٹی کو بھی اے ون رکھنا ہے اس پر آپ نے کمپرمائز نہیں کرنا تو اس لیے جو ہے نا اپنے سٹارٹ میں جو حرچہ کرنا ہے وہ اچھے جو ہے نا ٹرائپورٹ پر کرنا ہے اچھے سٹینڈ پر کرنا ہے تاکہ آگے جا کے آپ کو مسئلہ نہ ہو یہاں سے آگے جی یہ آ گیا میرا کچن تو یہاں پر یہ جو چھوٹی چھوٹی لائٹس آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ بس رات ساری جلتی رہتی ہیں اور میں جب بھی رات کو جب اٹھوں کچن میں آتی ہونا تو ان کو دیکھیں میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیبنیٹ کے نیچے لائٹس کیسی لگوائی ہیں تو یہاں پر اب میں ان کو بتا رہی ہوں یہ لائٹس لگوائی ہیں میں نے اب یہ جو ہے نا آپ کو بزار میں چار سو پانچ سو تک مل جائیں گی یہ جب میں نے یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا تھا تب لگوائی تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے پتلی ستار سے کنیکشن دی ہے اور یہ سب لائٹس میرے یو پی ایس پر ہیں اگر لائٹ چلی بھی جاتی ہے تو اگر ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ جہاں جہاں تک مجھے کام ہوتا ہے جہاں پر میں نے ناشتے کی جگہ ہے جہاں پر میں نے روٹی بیلنی ہوتی ہے یا میں نے کچھ چیز دکھانی ہوتی ہے تو میں اس کو ایک لائٹ وہاں پر لگوائی ہوئی ہے اور اسی طرح جو ہے نا میرا جو چولا ہے اس کے اوپر بھی میں نے دو لائٹس لگوائی ہوئی ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھ لیں دو لائٹس لگی ہوئی ہیں بلکل اور جیسے ہی وہ اوپر ان کی لائٹ ہے نا وہ ڈائریکٹ نیچے چولے پر پڑتی ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے میں جو چیز بھی بناتی ہوں جو چیز بھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو بناتے وقت تو وہ جو ہے بلکل کلیر دکھائی دیتی ہے اگر آپ لوگوں کا کچن بن چکا ہے تو یہ کچن جو ہے نا میرا بن رہا تھا تب میں نے اس کے اندر یہ ساری سیٹنگ کروائی تھی اگر آپ کا کچن بنا ہوا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے جو میں نے لائٹس ابھی آپ کو دکھائی ہیں نا کیبننٹ کے نیچے لگائی ہوئی آپ نے وہ لائٹس لگوا دینی ہے یہ میں آپ کو خرچہ بھی بتا دیتی ہوں جب میں نے یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا تو میرا ٹوٹل جو ہے نا چار ہزار سے پانچ ہزار کا خرچہ آیا تھا تو یہاں پہ جو جگہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں نا اس جگہ پہ سپیز نہیں تھے کہ میں کوئی رنگ لائٹ لاک کے کھڑی کر دوں تو جو ہے نا روشنی پڑے رنگ لائٹ یہاں پہ نہیں آتی تھی تو اس لئے جو ہے نا میں نے یہ لائٹس جو ہے نا لگوائی اس سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا کہ جو دو چھوٹے سٹرن ہیں نا ان سے میرا کام چل جاتے یہ لائٹس آپ غور سے دیکھ لیں اگر یہ لائٹس آپ کو نہیں بھی ملتی تو آپ ال ڈی جو دوسری ہوتی ہیں نا ٹیوب آپ وہ بھی لگوا سکتے ہیں کچن میں اگر آپ نے کوکنگ کرنی ہوتی ہیں نا تو پھر سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ لائٹ کو ہوتا ہے تو اس لئے جب میرا کچن بن رہا تھا نا تو میں نے پہلے تو میرا چینل کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب میں نے چینل کا ارادہ کیا تو پھر میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی اس سے پہلے بھی میں نے کچن میں یہ دیکھیں بہت ساری لائٹیں لگوائی ہوئی تھی اوپر بھی میں نے کہا کیابنٹ میں کچھ چیز رکھنی ہوگی تو دکھائی کیسے دے گا اس کے اوپر بھی لائٹس لگا دیں تو یہ ساری میں نے اس کے ٹاپ پہ جو ہے نا لائٹس لگوائی ہوئی ہیں اس لئے جو ہے نا مجھے بڑی آسانی ہوگی اگر آپ یہ کام کروانا چاہ رہے نا تو سب سے پہرے جو الیکٹریشن ہوگا نا وہ آپ نے اچھا ماہر الیکٹریشن لانا ہے جو کہ آپ کی ایک تو لائٹنگ بھی وہ اچھی سے کرے تاں کہ اگر یو پی ایس پہ ہے جرنیٹر پہ ہے سولر پہ ہے تو اس سے ہونی چاہیے سیٹنگ تاں کہ کل آپ کے لئے مسئلہ نہ ہو میں یہاں پہ اب ایک بٹن آن کرتی ہوں تو میری ساری دو لائٹنگ سائٹ کی دو لائٹنگ دوسرے سائٹ کی لگ جاتی ہیں اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اکثر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ میں سنگ کے اس سائٹ پہ رکھتی ہوں اپنا فون اور چھوٹا والا سٹینڈ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں اب میں آپ کا ایک طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کیسے شوٹ کرنی ہے سب سے پہلے جی آپ جہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ جو چیزیں آپ نے رکھنی ہیں سب سے پہلے آپ وہ لاکے رکھیں اور ان کو تھوڑا دور سے شوٹ کریں بلکل پاس سے نہیں بازوں بھی دکھائی دے رہے ہیں ہاتھ بھی دکھائی دے رہے ہیں ایسے نہیں آپ نے دیکھا ہے پہلے میں نے جو سٹینڈ ہے وہ کیمرہ بلکل پیچھے رکھا ہوا تھا لیکن اب میں نے یہاں پہ میرے پاس مجموع تھا سٹیل کا میں نے اس کو اس کے اوپر رکھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سٹینڈ کو پاس لے آئی ہوں اب یہاں سے جب میں پاس لے کے آئی ہوں تو جو چیزیں دور سے پہلے دکھائی دے رہی تھی میں نے کیا رکھا ہے یہاں پاس جب میں لے کے آؤں گی تو واضح دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ میں نے انڈر رکھا ہے بیکنگ پاورڈر رکھا ہے یہ سب چیزیں رکھی ہیں تو یہ چیزیں واضح دکھائی دینی چاہیے جو ریسپی آپ ٹرائے کر رہے ہیں جو چیز آپ بنانا سکھا رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ جو چیز دکھا رہے ہیں وہ صحیح دکھائی دینی چاہیے اگر سٹارٹ سے آپ دور سے دکھا رہے ہیں تو دور سے ہی لگے رہیں گے تو اگلے کو کیا پتا آپ کیا بنا رہے ہیں اسی لئے تھوڑا دور سے پھر قریب سے پھر آپ تھوڑا نیچے کر کے پھر تھوڑا اوپر کر کے اسے کلپ اور اس طرح ویڈیو بنایا کریں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے اب یہاں پہ جی جو نیو نیو یوٹیوبر ہوتے ہیں جو غلطی ہیں میں نے کیے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹارٹ میں جو غلطی سب سے زیادہ مجھ سے ہوئی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں کوئی چیز کک کرنے کے لیے چولے کے پاس آتی تو سٹینڈ کو میں اس طرح رکھتی کہ میرا جو فون ہے نا وہ ہیٹ اپ ہو جاتا اور بند ہو جاتا ویڈیو جو ہے وہ رک جاتی اس کے بعد پھر میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ میں نے کیمرے کو اس طرح سیٹ کیا کیمرے سے چولے تک کا جو درمیان میں فاصلہ تھا وہ کم از کم ایک فٹ میں نے رکھا اور اس کے بعد میں نے کیمرے کو سیٹ کیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہانڈی بھی دکھائی دیتی ہے جو میں نے توا رکھتی ہوں وہ بھی دکھائی دیتا ہے اب جو ہے میرا فون بند نہیں ہوتا کیونکہ اب میرے فون کو ہیٹ نہیں لگتی ایسے ہی بہت ساری غلطی ہیں جو سٹارٹ میں ہم لوگوں سے ہوتی ہیں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی یہ دیکھیں اب میں نے درمیان میں کتنا گیپ رکھا ہوا ایک فٹ پورا جو ہے نا وہ میں نے اس کے درمیان میں ڈسٹنس رکھا ہوا ہے تاں کہ جو ہیٹ ہے نا وہ اس کو زیادہ نہ لگے ویڈیو بھی بنتی رہے اور ہمارا کھانا بھی جو ہے وہ بن جائے تو پہلے میں ایسا تیسا ہوتا تھا کہ میں جیسے ہی ویڈیو بنانے میں لگتی کیمرہ میں نے بالکل بیچ میں گسایا ہوتا تھا ہانڈی کے پاس تو اس میں یہ ہوتا کہ میرا فون جو ہے وہ گرم ہو جاتا اور ویڈیو جو ہے وہ رک جاتی اور پھر مجھے وہ ریسپی جو ہے نا آدھی رہ جاتی وہ میں شوٹ بھی نہیں کر سکتی تو ایسے ہو جاتا اب آپ اگر یہ غلطی کر رہے ہیں نا تو آئندہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی اور اپنے فون کو جو ہے نا کم از کم ایک فوٹ کے فاصلے پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ گرم نہ ہو اب باری آتی ہے کہ ہمیں کچن کاؤنٹر کو کیسے سیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری ویڈیو میں جو ہے نا وہ اچھا لگنا چاہیے پیارا لگنا چاہیے اور دیکھنے والے جو ہے نا وہ خوشی سے اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ایسا ہے کہ بزار سے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ملتے ہیں لے آئے اور ان کو جو ہے نا اپنے کچن کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں ان سے ایک تو خوبصورتی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اس مرتبہ میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے کچن کے جو یہ آپ کو سیلنگ کے آگے دکھائی دے رہی ہیں یہ جو میں نے بوٹلز ہنگ کی ہوئی ہیں ان میں میں نے منی پلانٹ اور دوسرے جو پلانٹ تھے جو پانی میں بھی گروہ کرتے ہیں تو وہ میں نے لگائے میں تو میرا جو کچن ہے نا وہ ہرہ بھرہ سو گیا بہت پیارا لگتا ہے اور ماشاءاللہ سے میں کچھ نہ کچھ نیو کرتی رہتی ہوں تو بس اس مرتبہ جو ہے نا میں نے کہا کہ اس میں منی پلانٹ اور دوسرے جو پلانٹس ہیں وہ لگا دوں تو اچھے لگیں گے یہاں پہ یہ چھوٹے جو مٹی کے برطن تھے یہ بھی میں لے آئی ہوں اپنے کچن کاؤنٹر پہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس اسی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کچن کاؤنٹر پہ رکھنے والی ڈائننگ پہ رکھنے والی وہ اٹریکٹ کرتی ہیں بندے کو ویڈیو میں تو آپ اپنی ویڈیو میں رکھا کریں تاکہ جو ہے نا آپ کی پریزنٹیشن جو ہے نا وہ اچھی ہونے چاہیے پریزنٹ کرنے کا اپنی چیز پریزنٹ کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے اور یہاں پہ جو ہے نا میرا چھوٹا سا کچن کاؤنٹر جو ہے وہ سچ دھج گیا ہے عورتیں مزے کے مٹی کے جو برطن ہے نا وہ میں نے لے کے آئی تھی وہ میں نے یہاں پہ رکھتی ہیں اب یہاں پہ وہ لوگ جو بیکنگ وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو کیک وغیرہ بیک کرنا ہوتا ہے یا وہ اپنی بیکنگ کا بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے ویپنگ کریم ایسے تیار کرنی ہے ایسے آپ نے مکسچر کو مکس کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے جو نیچے ہے نا ایک ٹاول سا ڈال دیں نا ساری رکھنی ہے جو آپ کے پاس ہوں بیکنگ کرنے والی جو بندیاں ہیں نا وہ اپنی ساری چیزیں سب سے پہلے پوری کر کے رکھا کریں اس کے بعد اگر ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے پھر ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر اس طرح اکثر کے ایک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی ارینج کر کے رکھا کریں جب آپ بیکنگ کر رہے ہیں یا کوکنگ کر رہے ہیں نا پھر آپ کے لئے آسانی ہوگی بلاس میں جی آپ کو بتا دوں کہ میں کس فون میں جو ہیں نا ویڈیو شوٹ کرتی ہیں، میرے پاس کوئی آئی فون نہیں ہے یہ میں پر گلیکسی S8 فون حalnız ہے اور اس میں ہی جو ہیں نا میں ویڈیو شوٹ بھی کرتی ہوں اور انھ شارٹ میں ڈال کے ایڈیٹ بھی کر لیتی ہوں تو اس سی آسانی ہو جاتی ہے اس میں ہی کرتی ہوں کوئی لیپ ٹاپ میں ڈال کے نہیں کرتی کسی اوبری ایپ میں نہیں کرتی تو زیادہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ Thumbnail کہاں پہ بناتی ہیں تو اسی ایپ میں Thumbnail بھی بنا لیتی ہوں ان شارٹ میں تو ضرورت نہیں پڑتی باقی جو ویڈیو ہے وہ میں لیپ ٹاپ سے اپلوڈ کر دیتی ہوں تو امید کرتی ہوں آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ آپ کے لیے بڑا جو ہے نا ہیلپفل رہا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا اگر ملا ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا میرا ویلوگ آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ آپ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں سے ملوں گی تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ